نمسکار بحث کے نمبر ون شوط آل چوکے میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوراق مسکان دیکھئے دیش میں وقف سنشودھن بلکو لے کر پڑی بحث چل رہے بلکو لے کر کے تمام طرح کے فیک نیریٹیو سٹ کیے جارے اور اسی فیک نیریٹیو کے گندے کھیل میں ودیش میں بیٹھا بھگوڑا زاقن نائک بھی اب شامل کر رہا ہے وہ وقف بل بھی وہ ہمیشہ کی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھرکانے کی کوشش کر رہا ہے باہر بیٹھے بھارتی مسلموں کو گمراہ کر رہا ہے کہ سرکار مسلمانوں کی زمین چھین لے مسجد مدر سے کربلا پر قبضہ کر لے اس نے آگے کہا ہے کہ اگر مسلمان نہیں جا کے تو آنے والی پیڑیاں بھکتیں گی تو بھارت میں بھی کئی جگہوں پر وقف سنشودھن بل کے خلاف گمراہ کرنے کا کھیل چل رہا ہے اس پر کیندری منطری کرین ریجیجو نے بھگوڑے زاقن نائک کو بھڑکار لگائی ہے کہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش مت کرو اور طور ایم آئی ایم کے مکھیہ صددین اور ویسی بھی گمراہ کرنے والی بھاشاں بولتے ہیں وہ بھی تب جب ابھی تک بل آیا ہی نہیں بل کسی نے بھی دیکھا ہی نہیں تو آخر کے سادھار پر بل کو لے کر دعوے کیے جا رہے ہیں یہ بڑی چنتہ جنگ بات ہے اور اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اب بات اس بات پہ کرتے ہیں کہ آخر یہ بحث آج کیوں ضروری ہے دیکھئے آج کی بحث اس لئے ضروری ہے کیونکہ بنا وقف بل آئے مسلموں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ بھگوڑا زاقرنایک وقف بل کا ڈر دکھا کر کے بھارتی مسلموں کو بھرکا رہا ہے یہ ڈیبیٹ اس لئے ضروری ہے کیونکہ نیریٹیو گڑا جا رہا ہے کہ سرکار مسلموں کی زمین چھین لے گی کیونکہ کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ کٹرپنتی بھارتی مسلمانوں کو برگلا رہیں اور اس لئے ضروری ہے کیونکہ بھارت میں بھی تمام مسلم نیتا وقف بل کا ویرود کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود پینل کے ساتھ اس سے جڑے مسلموں اور سوالوں پر ٹھوکیں گے دال لیکن اس سے پہلے یہ چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دیکھیں یہ وفقی جائداد گورنمنٹ کی پراپٹی نہیں ہے گورنمنٹ نے ہم کو نہیں دیا یہ مسلمانوں نے وفقی اللہ کے نام پر جو بھی پراہدان ہے کسی ریلیجیس بوڈی کا جو فریڈوم ہے اس میں کوئی ہستے چھے نہیں کیا جا رہا ہے ہماری پراپٹی ہے مسلمانوں کی پراپٹی ہے اللہ کے نام پر جوافت کر دیگے اس کا مالک اللہ ہے اس کو موڈی چھیننا چاہتے جنا کے طرح ان کا من کالا ہے یہ بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں اسلامی دیس بنانا چاہتے ہیں یہ بھیل اگر پاس ہو گیا تو ہماری مسجد چھن جائیں گی مدارش چھن جائیں گے قبرستان چھن جائیں گے اور وقت بارڈ کی لاکھوں کی تعدال میں جو پراپٹی ہے وہ سب چھن جائیں گے یہ ہندوستان میں مسلمانوں سے اس کے مولک ادھگاروں کو چھیننے کی سب سے بڑی سازش ہے ہم میکنس کرنے کے لیے تیار نہیں آئے ہم جواب دے کے سردوں پر آ کر اور اس کے لیے واہن راکتہ یہ ہے کہ ہم کم سکا میں ایک دو پر سائیں ہندوستان کے طرح مسلمان جواب ہونے چاہیے دھرنے میں گھراؤ کرنا چاہیے ماجوادی پارٹی اس بل کا ویروت کرتی رہے گی کرتی رہے گی کرتی رہے گی دوارشی جنتہ پارٹی وہ علف سنکیوکوں کے خلاف ہے لگاتار علف سنکیوکوں کے خلاف کام کر رہے گی کسی بھی دھرن کے لیے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں سب کو برابر ہے اگر سرکار کوئی سکیم جاتی ہے تو سب کو ایک جیسی ملتی ہے یہ ریپورٹ دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک ماملہ کیا تال ٹھکے میں آج کی بڑی بحث کے لیے ہمارے ساتھ اس ماملے کو اور وستار سے سمجھنے کے لیے کئی مہمان ہیں میں انٹرڈیکشن کرا دیتا ہوں پریم شکلہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ ہمارے ساتھ ایم ایم کے پروکتہ دانش قریشی صاحب جڑ چکے ہیں پرویس چودری ہمارے ساتھ وی ایچ پی سے بہت جلد جڑنے والے ہیں رام کرپال سنگھ یہاں پر موجود ہے ورشت پترکار ممتاز عالم ہمارے ساتھ یا اسلامیک سکولر موجود ہیں اور ازگر خان ورشت وکیل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سبھی کا میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور سب سے پہلا سوال میں کروں گا دانش قریشی صاحب سے دانش قریشی صاحب آج پہلا سوال آپ سے اس لئے کیونکہ ذاکر نائک اگر اس طریقے کی بھاشا بول رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا ایجنڈا ہے وہ کس طریقے کی بات کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں اسی لئے وہ بھگوڑا بھی ہے لیکن اسددین ہو ویسی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بل آ گیا تو مسلمانوں کی زمینیں چھن جائیں گی ان کا حقوق ختم ہو جائے گا یہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اسدددین ہو ویسی تو اس لئے نہیں جانے جاتے کم سے ہمیں کہ راج نیتک پارٹی کے مکھیاں ہونے کے طور پر آپ کو کسی بھی طرح کا کنفیوزن نہیں پھیلانا چاہے اپنی قوم میں اور وہ بھی تب جب ابھی بل آیا نہیں دانش قریشی صاحب آواز مل رہے آپ کو جی جی ریپیٹ کریے دیو قویشن ایک بار ریپیٹ کریے جی دانش قریشی میں نے آپ سے پوچھا کہ زاکر نائے کس طریقے کی بات کر رہا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ اس کا ایجنڈا ہے ہم جانتے ہیں وہ کس طریقے کی بات کرتا ہے لیکن اسدددین ہو ویسی ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر ہو کر کس طریقے کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کو چھین لیا جائے گا ان کی زمینوں کو چھین لیا جائے گا یہ سمجھ میں نہیں آیا اور تب اور بھی سمجھ میں نہیں آیا جب ابھی تک یہ بل آیا ہی نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں میں آپ کو ایک بات کہوں آپ نے شروعات کی یہ ایک زاکر نائے سے اور اس کے بعد اٹیچ کیا آپ نے بہرشتر ستو جن ویسی صاحب کو دیکھیں میں آپ کو ایک بات دوں بڑے میں بڑا شیطان بھی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نماز پڑھو تو اس میں تو کوئی برائی تو ہے ہی نہیں تو وہ کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں یہ رہ گئی بات ہندوستان کی تو ہندوستان کے سیاسی لوگ قابلیات رکھتے ہیں اور بہرشتر ستو جن ویسی صاحب اپنی بات ہر بار پارلیمنٹ میں رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور جانے جاتے رہیں گے رہ گئی بات مخالفت کی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بھارتی جندہ پارٹی یہ کلیریفائی کر دے کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم سنشودن نہیں لانے والے کام ختم ہو جائے گا جیسے ہم نے کسانوں کا اندولن اور کے بعد ہم نے یہ ویڈرو کر لیا تھا یہ ویڈرو کر لیا اگر نہیں ہے کسانوں نے اندولن بل آنے کے بعد شروع کیا تھا دانش قریشی صاحب کیوں کنفیوجن پیدا کر رہے ہیں بل آنے دیجئے سنشودن دیکھ لیجئے پھر آپ بھی دھرنے پر بیٹھ جائیے گا جیسے کسانوں کا اگر واپس صاحب کا بھی ہو جائے گا کیا دکت ہے ارے سیاست میری بات سنیا ہے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ قانون بنا لیں گے اچھا مجھے تو لگ رہا بھارتی جندہ پارٹی سے تو زیادہ آپ مخالف کر رہے ہیں ارے کمال کر رہے ہیں میں بڑی پاسیبل سی بات کر رہا ہوں بنا بل پڑے لفافہ دیکھ کے خط کا مجبون بھاپ لیا آپ نے یہ کیسے ہو سکتا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو پروویزنز کی آپ بات کر رہے ہیں کیا پروویزنز اس میں مخالف نہیں ہے یہ بتائیے ارے بل بنانے میں کیسے بتا دوں میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب یہ سرکار کے نمائندے یہ کہیں گے کہ اس کے اندر میں غیر مسلمان آدمی بیٹھا جائے گا اور پانچ سال سے کم مسلمان ہوگا تو اس کی وقف کی پروپٹی تو یہ ڈیسائن کون کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی مہدی جی کریں گے کون کرے گا بھائی پریم شکلا کون کرے گا یہ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں کہ بینہ سوچے سمجھے کہہ کان لے گیا کان کو ٹو کر دیکھا نہیں کان موجود ہے کی نہیں ہے کہہ کان لے گیا اور پہلتے ہوئے جو ہے چلانے لگنا بھائی ابھی تو بل کی ڈرافٹنگ کے لیے سہیوک تسنسدی سمیتی بنی ہے اور شریمان اسدود دین اویسی اس کے سدس سے ہے سماجبادی پارٹی کے لوگ اس کے سدس سے ہے کانگریس کے مسلم نیتہ اس کے سدس سے ہے تو ابھی تو ڈرافٹنگ پر چرچہ کی شروعات ہوئی ہے تو کیا اسدود دین اویسی کی کانون اور سمجھدان کو لے کر سمجھ جو ان کی ہے اس پر ایمائیم کو آشنکہ ہے کیا کہ ان کے سدر جو ہیں وہ ڈرافٹنگ کمیٹی میں اپنی بات نہیں رکھ پائیں گے وہ سریمان اسدود دین اویسی جو ہیں وہ سنیوک تسنسدی سمیتی میں مسلمانوں کے حق اور حقوق کی بات رکھنے میں ناقابل ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں دانیش قریشی تو دانیش قریشی دوسرے کسی ایم پی کا نام بتا دے جس کو زیادہ اویسی ہے ان کے پاس ایک ہی ایم پی ہے لیکن اگر ان کو لگتا ہو کہ وہ جو ہیں بیچارے اس لیوگ نہیں ہیں شریمان اویسی صاحب تو یہ دوسرا کوئی سنسدی سنسد میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے جو سنکھیا ہے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کا نام بتا دے کہ یہ زیادہ قابل وقتی ہے یہ سہیوک سنسدی سمیتی میں بات اچھے سے رکھے گا تو صاحب ابھی تک سہیوک سنسدی سمیتی میں ڈرافٹ کے بارے میں چرچہ کا جو ہے نشکرس نکلائی نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں انٹی مسلم ہے اس میں پھلا ہے اس میں ڈھنکا ہے تو یہ عجیب و گریب بات ہے دیکھئے جس طرح سے سی اے اے کے بارے میں دوسپرچار آپ نے مشکان جی دیکھا کہ کس طرح سے کہا گیا کہ مسلمانوں کی ناغرکتہ چھین لی جائے گی اب سی اے اے کے رولز جو ہیں نوٹیفائی ہو کے سی اے لاغو ہو کر کس مسلمان کی ناغرکتہ چلی گئے مجھے بتائیے مارچ سے لے کر اب ہم بیٹے ہیں سپٹیمبر مہینے میں ان پانچ مہینوں میں کس جناب کی کس مسلمان کی ناغرکتہ چلی گئی جناب خوج کردانیز بھائی بتا دیجئے گا اسی طرح سے میں آپ سے اور پوچھتا چاہتا ہوں ٹرپل طلاق کا جب مدہ آیا جب سپریم کورٹ کے نردیس پر بھارت کی سرکار نے ایک جو ہے مسلم مہیلاؤں کے سنرکشن کے لیے ٹرپل طلاق کے سمبند میں اس کو اس کی جو اگھوری پرمپراتی اس کو سماپت کرنے کا ایک قانون بنایا تب کیا کیا کہا گیا تھا یاد کیجئے آپ بھی بحثوں میں رہے ہوں گے کہا گیا اسلام میں ہستقشیف ہے کونسا ہستقشیف ہو گیا بھائی صاحب اس سے اسلام کو کیا نقصان ہو گیا اگر مسلم مہیلاؤں کو جو اہلِ قرآن نہیں تھا اہلِ قرآن نہیں تھا ٹرپل طلاق قرآن شریف میں کہیں بھی جو ہے ٹرپل طلاق کا جکر نہیں ہے اگر جکر ہو تو اس میں دو تین اہلِ قرآن ہونے کی بات بھی اگر کی جائے تو کوئی کہہ دے اسلام ختم ہو جائے گا تو اس طرح کے دوس پرچار سے آپ لوگ قرآن کر کے بچیں ویبھازن کاری نیتیوں کا پرنام اس دیس نے لاکھوں لوگوں کو جو ہے قتل ہونے کی صورت میں دیکھا ہے ہزاروں مہیلاؤں کے بلاتکار کے روپ میں دیکھا ہے آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ کرپا کر کے ویبھازن کے کسی بھی ایجنڈے پر کام مت کیجئے نقصان آپ کی قوم کو ہوگا ہماری قوم کو ہوگا سامان لگ لوگوں کو ہوگا کچھ نیتاؤں کی رازی تو چمک جائے گی لیکن آپ کرپا کر کے جو ہے اس سماج کو بانٹنے کے دشکرم سے بچیں ٹھیک ہے ازگر خان صاحب میں اب ڈیویٹ میں آپ کو لاتا ہوں ابھی آپ نے دانش قریشی صاحب کو سنا دانش قریشی صاحب جانے انجانے میں زاکر نائک کو سپورٹ کر گئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شیطان پانچ وقت کی نواز پڑھنے کی صلاح دے گا تو اگر اچھی صلاح دے گا تو ہم تو شیطان کی بات دیمانیں گے ابھی بل آیا نہیں ہے ابھی آپ نے مجبون پڑھا نہیں ہے جی پی سی پر کیا آپ یقین نہیں کرتے جوئن پارلیمنٹری کمیٹی کا گٹھن ہوا ہے بی جے پی بطاری کے ابھی اس پر چرچہ پوری نہیں ہوئی ہے اور آپ لگے اس کا ویروت کرنے کے لیے یہ کہاں تک جائز ہے دیکھیں بات تو ابھی دو تین باتیں ابھی ڈسکرس ہوئیں دانش بھائی نے جو بات کہی ہے ان کے لیاس سے بلکل صحیح ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شخص ہو اس بات پہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کون بولا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا بولا ہے اگر کوئی مان لیے کم اچھا آدمی یہ جو آپ کی نظر میں یا میری نظر میں اچھا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے وہ بھی اگر کسی اچھی بات کی طرف تبلیغ کرتا ہے تو ہمیں اس کی بات مان لینا چاہیے دانش خریج صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ اب میں اگر ذاتی اس بات پہ سوال پہ آؤں مطلب آفواہوں کو اچھی بات مانتے ہیں مطلب آفواہوں کو اچھی بات مانتے ہیں ابھی جب تک بل نہیں آنا تب تک تو آفواہ ہے کوئی بات میں آفواہوں کی بات نہیں کر رہا میں اب آپ دیکھئے آپ یہی بات کو گھوانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح خیر آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں مجھے معلوم ہے لیکن یہ کہ میں آفواہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں میں صحیح کی بات کر رہا ہوں میں جو ڈاکومنٹس میں بیچ چیزیں ہوں ان پر بات کر رہا ہوں مجھے عبید یہ بھی نہیں معلوم کہ جس بلکی آپ بات کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے چلیے ٹھیک ہے آپ نے ایک کمیٹی بنا دی کچھ لوگوں کو اس میں شامل کر لیا لیکن یہ کہ اس کا مقصد کیا ultimate لئے کیا مقصد ہوتا ہے جس طریقے سے اس سے پہلے اور بھی کیا گیا ہے ابھی مسلمانوں کے ساتھ ابھی جیسے ناغریک citizenship کی بات کر رہے تھے ہیں ہمارے دوست تو بھائی citizenship میں بھی ہر جگہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بائیس کیوں ہو جاتے ہیں ابھی آج کے ہی اکبار میں میں نے سوا پڑھا ہے مدنی صاحب نے راشت مدنی صاحب نے آپ کو اس کیا ہے کہ آپ پوچھ رہے کہ کس کی ناغریکت ناغریکتہ گئی 28 لوگوں کی کو detention سینڈر بھی دیا گیا ہے اسام میں اس لیے کہ ان کے نام میں اسپیلنگ اللہ تھے جن کا پورا خاندان بھائی بہن دوست اے باپ رشتدار ماں باپ سب لوگ یہاں ہیں پورا خاندانوں کا ہندوستانی ہے وہ ایک بچہ اس کے نام میں اسپیلنگ غلطہ ہے اس کو detention سینٹر بھیج دیا گیا اگر یہ کیا ہے بھائی پارشلٹی نہیں ہے تو اور کیوں بھی دیا جاتا ہے آپ اس کے تصدیق کریں اگر ہو بھی گئی گلتی تو اس گلتی کو صحیح کریں اسپیلنگ کی گلتی ہے عمر کی گلتی ہے اسپیلنگ کی ہے نام کی کسی ولدیت کی کسی چیز کی ہے تو اس کو صحیح کریں یہ کیا مقصد ہے کہ آپ اس کو پکڑ گئے سیدھے یہ ہندوستانی نہیں ہے پورا خاندان ہندوستانی ہے ایک ہمارا بچہ ہندوستانی نہیں ہے how it is possible after all we are human being and we are bound to apply our own mind ایسا نہیں ہے کہ بھائی کچھ بھی کہہ دیا اور جو چلیے نہیں بھٹک نہیں یہ تو بات کہلوائی آپ نے آپ اس وقت نہیں بھٹکتے جس وقت آپ اس وقت نہیں بھٹکے جس وقت ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ناگریت ہو کوئی ہمیں بتاؤ مثال اب میں نے مثال دی تو آپ کہنے بھٹک گئے چلیے سا بھٹک گئے لائن پر آج جاتے ہیں تو بل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ بتائی گی تو نا پھر میں اسے پوچھتا ہوں ارے بھائی سی اے کی بات نہیں ہے آپ جا گئے یہی یہی میں بات کر رہا ہوں آج کی آپ جھوٹ بولے آج کی پیپر پڑھ لیے یا تو آپ یا تو یہ کہیے کہ آپ کو میڈیا بائیس ہے پیپر سی اے کارنے جھوٹ کارنے سی اے کارنے آپ جھوٹ کارنے سی اے کارنے نہیں میں سیدھا سوال ہے سی اے کارنے ارے تو پھر بتائیے اے کارنے سیدھا سوال ہے ارے کس چیز کی بتاؤ پتہ لگا آپ پتہ لگا پتہ لگا کہ کیوں نہیں آیا یہاں چینل میں بولنے کوئی پتہ نہیں لگا کہ ارے جھوٹ تو میں 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 سچ بولا ہوں اگر آپ سچے ہیں تو قرآن کی قسم کہا کے بتاؤ یہ سی اے کہا قرآن کی قسم آپ کو نفتی جنڈووں اس کو قرآن کی قسم قرآن شریف کی قسم کہا کے بتاؤ یہ ہے سی اے کے قرآن آپ جھوٹ بلدے توبہ کرو توبہ کرو جھوٹے ہو مکہر آپ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ارے گھر وامسی آپ کرو میں تو سباہ ترمہ دو ہوں تو ترمہ مت کر چرکوٹ ایسی بھاشا بات بول لہکت یہ سمجھ ایسی بھاشا بات بول لہکت فرم شکلا سہیہ مت رہی ہے فرم شکلا سہیہ مت رہی ہے کوئی ایک سہیہ میں سوقا سہا سہا سکتا ہوں اب آپ آپ سہیہ مت رہیں آپ سہیہ مت رہیں آپ سہیہ مت رہیں ٹھیک ہے پرویش چودری کو لاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا شانت ہو جائیے پانی پیلیجے دور ہو جائیے ارزگر خان صاحب بھی اور اور پریم شکلا بھی پانی پیلیجے تھوڑا سا پانی پیلیجے چودری صاحب آپ بتائیے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ارزگر خان صاحب کہ ضرورت کیا ہے انگریجی شاشن کے دوارہ 1913 کے اندر ایک تشتری کرن کے تہت یہ ساری چیزیں آئی گئیں 23 میں اس کو فورمالائز کر دیا بعد میں انگریج جن کو ستہ دے کر گئے بھارت کے لوگوں نے بھی ان کو چن لیا اور انہوں نے بھی مسلم تشتری کرن کے تہت یہ واقف وقبورٹ ایسی چیزیں بنا دی حالانکہ بہت سارے سنجھوڑن ہوئے لیکن انیس تو پچانوے کے اندر اس کو اتنے ادھکار دے دیے گئے کی وقبورٹ جو ہے وہ ہمارے بھارت کے سمویدان کے بھی اوپر ہو گیا اور ہم کہتے ہیں کہ کانگریس کہہ رہی تھی کہ ہم تو سیکولر ہے سیکولر ہے سیکولر ہے اگر آپ سیکولر تھے تو یہ اچانک سے اتنے سارے ادھکار کیسے دے دیے انوارد جی آپ کی جمین آپ وہاں جھتے کھاتے بھتے آ رہے ہیں اس پر وقبورٹ کے کسی وقتی نے کہہ دیا صاحب یہ میری ہے تو آپ کوئی دلیل نہیں کر سکتے اور دلیل کریں گے تو کہاں کریں گے وقبورٹ کے اندر کریں گے وقبورٹ میں اگر وہاں پہ کچھ دکھت ہوگی تو ٹربرل میں جائیں گے لیکن آپ کوٹ میں نہیں جا سکتے اگر سرکار کہہ رہی ہے کہ صاحب آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں آپ نیائے کی شرن لے سکتے ہیں ایسے تمام ہندو اور مسلمان کا کلیم نینے لگے تو دکت کیا ہے دوسری چیز اگر اس بوٹ کے اندر کچھ مہلاو کی بھی پکاوی پاٹیسپیشن ہو جائے تو سمسیا کیا اللہ کی پروپرٹی ہے مطلب ہے اللہ کی پروپرٹی اللہ کی سمپتی اگر اللہ کی سمپتی کے اندر اللہ کے جو لوگ ہیں وہی سارے شامل نہیں ہو رہے یعنی کی کیونکہ پوروشی لے 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 گا کیا ساری چیزوں کا تو یہ جو دکیا نوسی سوچ ہے اس کو صدارنا پڑے گا اس دیش کے اندر مسلم سماج کے لوگوں کو سرکار کو جلدی سے جلدی ہاں ایک ڈیموکرائٹک طریقہ ہے اس کو جی پی سی میں گیا ہے وہاں چرچہ آوگی ڈسکیشن ہوگا آگے گی لوگ اس پر سلاہ دیں گے پرویش جی کو بول لے لیں ازگر جی پرویش جی کو بول لے لیں دیش کے ہی تمہیں دیش اور سماج کے ہی تمہیں لیلے لینا پڑے گا آپ سوچیے آپ سوچیے ایک مندر 1500 برش پرانے مندر وہ کہہ رہے ساں ہمارا ہے ارے الہاباد ہائی کورٹ کو نیالی جانا پڑا الہاباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں جانا پڑا یہ کہنا پڑا صاحب یہ جو ہے یہ ہمارا ہے ملو وہاں پر ہی ورک بورٹ کیا رہا ہے کہ ساں ہی یہ جمین بھی ہماری ہے الہاباد ہائی کورٹ کی جمین بھی اپنی بتا رہے تھے ایسی تمہ ڈھلی کے اندر لگ بک 2500 سا سمپردائے آپ نہیں بتا رہے ابھی پچھلے 2023 کے اندر لگ بک 200 200 کی قریب جو ہے سمپتیوں کو قبضہ سرکار نے لیا ان سے یہ گندہ سمجھ ہندو سماج جاگرک سماج ہے ابھی تک آپ برداشت کر رہا تھا بول رہا نہیں بول رہا تھا ٹھیک 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 بھائی چارہ بھائی چارہ چارہ بھائی کہیں آپ کو آپ ہمیں چارہ سمجھے تو بات ایسے بنے بھائی 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 چیز بھائی 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 اس دیش کا ہندوی ہے ہندوی ہے چاکر دادری کے اندر مسلمانی ہے جس یہ ملک خوبصورت ہے مغلوں نے تمہارے ملکوں ہمارے ملکوں مغلوں نے خوبصورت بنا دیا آپ ان سے نفر کر شکریہ کرو شکریہ کرو پوری دنیا میں ساتھ نہیں ہے مگر عجوبے ساتھ ہیں جس میں سے ایک عجوبہ ہمارے پاس ہے جس کے نام سے ہمارا ملک پہچانا ہے ملک اس دنیا میں ساتھ نہیں ہے ساتھ عجوبہ میں سے ایک عجوبہ ہمارے پاس ہے ہمارے ملکوں پہچان ہے جو اس لیے ان لوگ شکریہ نہ کرو جنہوں نے اس ملکی پہچان بدائی اس ملک کو خوبصورت بنایا اس ملک چار منار دی لال قلعہ دیا تاج ملک اگر کسی کی پروپرٹی نہیں سنیے آپ ٹرمیل کی بات کر رہے ہیں ٹرمیل کے صرف وگوڑ کا ہے ٹھیک ہے میں آمگا آپ کے پاس پرویش جی سکائپ پر اگر آپ پر بول ٹھیک ہے ٹھیک ہے ممتاز عالم رزوی صاحب کو لاتے ممتاز عالم رزوی جس طریقے سے پرویش چودری کیا بھائی چارے کا کی ایک کہے کا بھائی چارہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھائی سمجھتے اور مسلمان ہندو کو صرف چارہ برحال لیکن ایک بہت سیریس نوٹ پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عزگر خان صاحب نے اور کس طریقے سے دانش خوریشی نے زاکر نائک تک کو ڈیفینڈ کیا اس معاملے میں کیا آپ بھی کریں گے بل آیا نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ جو باتیں کہی جارہی ہیں جو چارہ چل رہی ہے آپ باقی پارٹیز پر کر رہے ہیں جو چارہ میں شامل ہیں تو پھر بھروس آپ کس پر زاکر نائک پر مسکال سب سے پہلے میں یہ کہوں جو چارہ اور بیچارہ میں بتا دوں کہ ہم تو پچھتر سال میں ایک ہمیں چارہ سمجھتا آیا ہے اور دوسرا ہمیں بیچارہ بیچارہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ ہمیں بیچارہ سمجھ کے کہ آپ بیچارے ہیں ان کے لئے کچھ کرو کی بیل نہیں آیا کئی بار آپ نے اس کو دھور آیا نہیں بیل آیا بیل آیا اور باقاعدہ لوگ سبح میں پیش کیا گیا اور اس کی کوپی جو ہے وہ تمام جو امپیز ہوتے ہیں بیل پیش کرنے سے پہلے پہنچا ہی جاتی تو وہ پہنچایا گیا اور جب اس پہ ہنگامہ مچا اور جب شور مچا اور جب اس سرکار کو جو موجودہ موڈی جی کی سرکار ہے جو اس وقت مدد سے بنی ہوئی سرکار ہے کیونکہ پور بہمت کی نہیں ہے پہلی بار ایسا ہوا کہ جی پی سی کا استعمال نہیں لیکن دو سو چالیس پہ ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دو سو بیاسی اور اس کے بعد تین سو تین کی سرکار رہی ہے اس بار دو سو چالیس سکتا ہے لیکن بھیجا گیا جی پی سی پی میں کیوں بھیجا گیا اگر اتنا ہی اچھا بل تھا اور اس میں کچھ نہیں تھا سوائے فائدہ پہنچانے کے لیے تو جی پی سی میں کیوں بھیجا سکتا ہے آپ کی مانگ پر بھیجا نا نہیں ہماری کونسی مانگ مانگ جا رہی ہے سرکار ہماری کونسی مانگ مانگ رہی ہے نہیں ان کو ڈر تھا ان کو یہ بھیجا اب جب کی بھیجا ہے تو لوگ اگر پوٹسٹ کر رہے ہیں لوگ اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی مسکان جی خوبصورتی ہوتی ہے دیکھیں دیموکریسی پتہ کیسے چلے گی کہ آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اس میں براہی کیا ہے اس میں براہی کیا ہے دوسری چیز جب زاکر نائک یا سد دین وائسی میں دونوں کا ترجمان نہیں اور زاکر نائک کا تو میں بھگاوڑا آپ کر رہے میں بھی کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اتنا وہ حمایتی ہے تو آئے سرکار سے یہاں آکے بات کریں دور سے بات کیا کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے لیکن میں مسکان جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بی جے پی کے خلاب بولو تو آپ مجھے کانگریسی کہہ دیں گے اور اگر میں کانگریس کے خلاب بولو تو آپ کہندے کے ساتھ بانچ پائی نہیں اس کا مطلب نہیں اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں اگر اگر ہم اپنی ڈیمانڈ مان کئی بار ایسا ہوتا ہے نہیں مسکان جی کئی بار ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ اگر مسلمان اندوستان کا مسلمان کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور خدا نہ خواستہ پاکستان نے اس پہ کوئی بول دیا تو صاحب یہ دے کہ اندوستان کا مسلمان پاکستان ارے بھائی اندوستان کے مسلمانوں کی زبان پاکستان بول دا ہے پاکستان کی زبان اندوستان نہیں بول دا ہے یہ فرق لیکن اب آپ مانتے ہیں کہ زاکر نائک اسد الدین ہو ایسی کی زبان بول رہا ہے یا زاکر نائک کی زبان اسد الدین ہو ایسی کی زبان نہیں بول دا ہے جو اندوستانی ہے وہ اندوستان کی زبان بول دا ہے اور اسد دین ہو ایسی کہ دیکھیں میں ترجمان نہیں ہوں لیکن وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور جب بھی وہ پارلیمنٹ میں بولتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں تو اور وہ قانون کو سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی بات اور ان کی بات تو سرکار سننے کے لیے تیار ہے جی پی سی اسی لیے بنی ہے اس لیے ان پر بہت زیادہ تنقیت کرنا آلوچنا کرنا ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو بی جے پی کے لوگ ہیں یا وی ایش پی کے لوگ ہیں یہ اتنا پاک صاحب بن جاتے ہیں صاحب آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو بھائی بہت ساری اور چیزیں ہمیں بے روزگاری جو ہماری اس کو پورا کر دو ہاں ہمارے ساتھ جو اور ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کی طرف بھی نظر دیکھ لو آپ کو مذہبی اور ریلیجیس معاملے ہی کیوں اتنا دیکھ رہے ہیں آپ کیوں اتنا قرآن پر چرچہ چاہتے ہیں آپ کیوں ہمارے طلاق پہ اور نقاب پہ اور تمام ان چیزوں پہ آپ الجے ہوئے ہیں بھائی جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں دے دیجئے آرٹیکل ٹونٹی نائن آرٹیکل تھرٹی کے تحت جو ہمیں پرودان آئے سمویدان نے کیا ہے اس کے تحت ہمیں کام کرنے لے کرنے دیجئے کیوں آپ اس میں اڑا رہے ہیں اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ بی جے پی دیکھیں کوئی بھی سرکار اگر اچھا کام کرتی ہے اس کی تعریف کی جانی اچھے مند سے کام ہی نہ کر رہا ہو اب آپ بتائیے میں بار بار سوال کرتا ہوں کہ اگر اتنی اچھی نیت ہے تو بہتر آپ نے منسٹر بنائے کیا وجہ ہے کہ ایک بھی مسلمان نہیں ایک بھی پوری بھاجپا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملا جسے آپ منتری بنا سکتے آپ مولانا آزاد اس کو بند کر دیتے اسکولرشپ محلاؤک بات کرتے ہیں وہی مولانا آزاد مسکان جی وہی مولانا آزاد جو ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن لڑکیوں کو بچیوں کو اسکولرشپ دینے کام آپ نے بند کر دیا کیوں بند کر دیا کیا پریشانتی یہ سوال ہے ان کے سامنے بھے میں پریم شکلہ سے یہ سوال پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے رام کرپال جی کو ڈیویٹ ملانا چاہوں گا رام کرپال جی جس بل پر آپتی تھی اس آپتیوں کو دور کرنے کے یہی تو جی پی سی کا گھن ہوا تھا پھر بھی پرانی آپتیوں کو لے کر کے پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے زاخر نائک کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے یہ کتنا دور بھاگیا پونڈ ہے یہ کتنا کنفیوزن پیدا کرنے والی چیز ہے دیکھیں پچیس منٹ قریب قریب ہو گئے جلدی آگیا نمبر آج نہیں آپ کی ڈیویٹ کے لیکن میں یہ سمجھ نہیں پایا اگر کوئی بیدھے ایک پروپوزڈ رہے اس کا وہ اس میں کونسی بات ہے جو کسی کا حق چھین رہی ہے اس پر کسی نے ابھی تک کوئی بات نہیں بلکہ کونسا پرابیدھان ہے ایسی کیا چیز آ رہی ہے اس پیسپک بتائیے نا کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ گہر قانونی ہے گہر الوگ تانترک ہے بلکل کوئی بات تو ہونی چاہیے نا اس پیسپک سنیے دیکھیں یہ وقت قانون آج کا نہیں ہے ہمارے ایک مطر نے بتایا کب سے ہے لیکن جرہ یہ دیکھیں کہ انیس سو پنچان بے میں اتنا بڑا سنسو دھن ہوا کہ وہ کانون میں جو کچھ بھی نہیں تھا وہ ساری چیزیں دے دی گئی ایون اس کو کہا گیا کہ یہ اس دیس کا جو سامان ایک ہے کہ ultimately کسی کو اگر انجسٹس ہوتا ہے تو کوٹ میں جا سکتا ہے اس پر بھی اس کو ایک طرح سے بادید کرنے کی کوسس کی گئی کی نہیں کہ اول آپ اس پہ جائیں گے جو ان کا بورڈ ہے اور کیا ٹریبنل ہے وہ ہی تک رہے میں بات کہہ رہا ہوں انیس سو پنچان میں میں حقیقت دیکھئے یہ ہے بابری مسجد ڈھائنے کے بعد اس دیس کا جو مسلم طبقہ تھا وہ کانگریس سے ناراض ہوا کھسک گیا اس کو کسی نہ روپ میں جاتے جاتے کیسے بھی کر کے اس کو ایک اپیزمنٹ کے لیے نائنٹین نائنٹی فائیب میں یہ چیزیں کی گئیں ایمانداری کی باتیں اور اس کے بعد سے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایمانداری بات نہیں ہے ایک منٹر بعد میں کہی گیا جب آپ کا ٹائم آ جائے آپ بھی بہت کچھ کہا گیا میں بھی کہہ سکتا تھا حضور میں بیچ میں نہیں بولا آپ کے میں اپنی بات بات کر رہا ہوں آپ اپنی بات کے سن لیجیے سن لیجیے کرپیا تاکہ لوگوں پتہ چل جائے کس میں ایمانداری ہے یہی تمیل نادو میں ایک گاؤں ہے جو صدیوں سے پتہ نہیں کتنے جوانے سے کسان کھیتی کرتا آ رہا تھا اچانک پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ گاؤں تو پورا وقت کی سمپتی ہے اب آپ سوچ لیجیے یہ سب معاملے میں آپ ذکٹی باتیں کر رہا ہوں سوال اس بات کا ہے کہ جو پروپوزل ابھی آئے ہیں جس اس پر ڈسکوشن پارلیمنٹ میں ہوا ہے دونوں پچھوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں آپ اور یہ اسی لیے ریفر کیا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے کسی پچھ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو یہ جوان پارلیمنٹری کمیٹی اس میں صدار کر کے پھر لائے گی تو سوال اس بات کا ہے کہ آج مجھے وہ چیز بتا دیجئے نا جو ایسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ چھل لیں گے بلکل اس ہندوستان میں کوئی بائی کا لال کوئی پارٹی آئے کوئی بھی اس ہندوستان میں میں آپ کو ایک بات بات بتاؤ امرجنسی میں فورٹی سیکنڈ امنمنٹ بل اندرہ گاندی لائی تھی اس میں تین کلاس انہوں نے بنایا تھے دو کلوج سپریم کورٹ نے کہا یہ ٹھیک ہے ایک تو تھا کہ کسی کو ایک روپے دے کر گی پرپریٹی لی جا سکتی ہے اس پر انہوں نے کہا مطلب مارکٹ ریٹ پر کمپسیسن کی بات تھی یہ بات سپریم کورٹ نے مانی کی رائٹ ٹو پرپریٹی اس نہ دے بیسک رائٹ آف دا فنڈمیلٹل اسٹرکچر آف دا کانسلٹیوشن یہ بات مان لی سی بی کلاس تھا سی کلاس یہ تھا کہ اس کو جو قانون بنے گا کسی کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا سکتا سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرک ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ لوگ تانترک دیش میں ایسا کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے جو جس پر سمبیدھان کی سروچ سنسطح وچار نہیں کر سکتی ہے تو دیکھئے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی کانون آیا ہے آپ کو سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے بھروسہ ہے یہاں بل بھی ریجکٹ ہوئے ہیں آپ دیکھئے ججز کی نیوکتی کا بل دونوں صدنوں نے یونانیمس پاس کیا تھا پھر بھی سپریم کورٹ نے اس کو سپریم کورٹ ڈال دیا تو ایسا تو نہیں ہے آپ کے سامنے ہے لیکن اس پیسپسک بتائی ہے کہ کہاں آپ سے کہاں کا سمپتی چھینی جا رہی ہے کہاں مسجد چھینی جا رہی ہے کہاں آپ کی چھینی جا رہی ہے کچھ بھی ایسا دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہاں ایسا میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں آپ انیس سو پنچانبی کی بات کر رہے ہیں میں انیس سو چوراسی کی بات کر رہا ہوں دلی کی بات کر رہا ہوں ایک سو چوبیس پروپرٹی ہیں جس میں قبرستان ہے جس میں مسجدیں ہیں جس میں درگائیں ہیں ٹھیک ہے آج تک وہ مقدمہ چلا ہے آج تک وہ مسلمانوں کو ملی نہیں ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ساٹھ فیصد زمینیں جن کا اتنا زیادہ واوائلہ کیا جا رہا ہے ساٹھ فیصد زمینوں پر سرکاری اور غیر سرکاری قبضیں موجود ہیں ٹھیک ہے اور سرکار جو بلہ آئی ہے اس میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی کنٹورسی معاملات ہوں گے اور خاص طور سے سرکار کے ساتھ وہ وقف نہیں رہیں گے جیسے ہی یہ لاغو ہوگا وہ وقف نہیں اس لیے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ اس میں مسجدیں میں شامل ہیں اس میں قبرستان بھی شامل ہیں اور اسی طریقے سے کئی ایسی چیزیں اس میں شامل ہیں اور جی پی سی میں دیکھی اس لیے تمام لوگ جا رہے ہیں جی سی پی میں جی پی سی میں وہ پوائنٹس جو ہیں وہاں پہ رکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بتا نہیں رہا ہے کوئی بول نہیں رہا نہیں سب بول رہے ہیں سب بتا رہے ہیں اور اسی لیے واوائلہ مچا ہوا ہے اسی لیے اور میں پھر کہہ رہا ہوں مسکان جی یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے یہ جمہوری ملک ہے اور اس پر ہمیں ناز ہے اس پر ہمیں فقر ہے اور اگر اس پر آواز اٹھ رہی ہے تو دنیا میں کم از کم ایک میسیج جا رہا ہے کہ جو لوگ موڈی سرکار کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈیموکریسی نہیں ہے اسی ہندوستان میں ڈیموکریسی کے طریقے سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کیوں لوگ کہہ رہے ہیں سازش نہیں ہو رہی سرکار ہے یہاں پہ چنے ہوئی سرکار اس کو پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش جیسا مت سمجھئے یہ اندوستان ہے ڈیموکریسی ہے یہاں ڈیمانڈ کی جائے گی اور ضرورت پڑے گی تو ڈیموکریٹک طریقے سے سڑکوں پر بھی اترا جائے گا جیسا کی ہوتا رہا ہے کیا بی جے پی کبھی سڑکوں پر نہیں اتری کیا کیا اتجاج نہیں کیا کیا ابھی کیا آ جانے دیتے بل کنفیوزن ہے تو پھر آ جائے گا ہم کرے تو دباؤ بنایا جا رہا ہے مسکان جی دباؤ بنایا جا رہا ہے کی کم از کم اس میں جو چینجز ہونے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہوں یہ دباؤ بنایا جا رہا ہے اس کو بھول کے اور حکومت خلاف نہ سمجھی ایک لائی نوٹ ممتاز جی کو بل کا اتنا خوف ہے کہ وہ جے پی سی کو بھی جے سی بھی کہہ گئے نہیں جے پی سی نہیں نہیں آرہی میں کیوں لے کہہ رہا ہوں ابھی ہمارے مطر نے کہا کی ڈلی کے ایک سو پچیس مقدمیں ایسی کچھ ہیں ایک سو پچیس پروپرٹیز ہاں پروپرٹیز ہیں لیکن وہ عدالت کے بیچارہ دین ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جانتی ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھیں عدالت میں کوئی مالا چلا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کا جھوٹ دیکھئے سامنے آگے آپ نے کہا ہے کہ صرف وقت میں ٹریبیونل بھی حکومت کے انڈر میں آئیں ان کے سامنے دین کے انڈر میں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سو پچیس آپ نے بتا دیجئے صرف پروپرٹیز ہیں آپ نے کہا ہے آپ نے آپ نے چکر کیا اس کو میں پوچھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نیس سو چوراسی سے جب یہ زمین ایڈنٹیفائی ہوئی اور اس پہ وی ایچ پی نے باقاعدہ مخدمہ کیا اور یہ مخدمہ آج تک چلائے میں کہہ رہا ہوں مخدمہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مخدمہ تو بھی کر سکتے ہو اگر 95 اتنا سٹرونگ خانون آگیا تھا جس کا بتایا جا رہا ہے کہ صاحب کسی کے گھر کو یہاں تک نہیں ہو رہا ہے آپ زی کا جو آفیس ہے اس پر دعویٰ کر دیا جائے ایسی افا بلکہ اوقاف کی ضرور پر 60 فیصد قبضہ ہے اور وہ لینے کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ دینے کے لئے تیار نہیں دانش جی بھی بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ان کے پاس بھی جاؤں گا میں رام کرپال جی نہیں میں کیوں لیا کہہ رہا تھا کہ دیکھئے بار بار جب ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت میں بیچارہ دین ہے تو بھائیہ عدالت تو سرو پر ہے میں نے آپ کو کہا 40 سیکنڈ امنمنٹ جب ہوا تھا اس سرکار نے تب بھی عدالت نے یہ بات کلر کر دی تھی کہ کوئی بھی چیز عدالت کے پر بھی اسے باہر نہیں ہے ایون میں بتاؤں پریسیڈنٹ کا جو عدکار ہے کسی کو معافی دے دینا اس پر بھی عدالت نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ کوئی آپ کا منمانی مرزہ نہیں ہے میں آپ کو ایسی مثالیں دے دوں کہ عدالت فیصلہ کر دیتی ہے لیکن وہاں پہ دمی نہیں ہے وقف کی دلوائی جاتی کیوں کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ لائن آڈر کا مسئلہ ہے شاہ مردہ کربلا جورباغ میں باقاعدہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا لیکن اس کو دینے میں پرابلم آ رہی کیوں کیونکہ لائن آڈر کا مسئلہ ہے اور اس لیے ہم پولیس لیکن مسلمانوں کا جب معاملہ آتا ہے تو چھین لیں گے عدالت میں ہندو مسلمان نہیں ہوتا ہے عدالت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں ان کوئی امپلیمنٹیشن ابھی عدالت فیصلہ کرنا امپلیمنٹ کونٹ کرے گا یہ بتائیے عدالت نے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا امپلیمنٹ کونٹ کرے گا یہ بتائیے عدالت نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بابری مسجد جو شہید ہوئی ہے وہ کرمنل آفنس ہے لیکن کیا ہو رہا کیا جیل بھیجے جا رہے ہیں کیا لوگ کتنے لوگ جیل بھیجے گے بتائیے آپ تو عدالت کا سوال یہ ہے کہ عدالت نے تو فیصلہ دے دیا امپلیمنٹ کونٹ کرے گا یہاں تو وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی جس کا عدالت پہ اطلب ہی نہیں کرتا ہے دھر گنات دیے جاتے ہیں بلڈوز کر دیے جاتے ہیں کہ عدالت کونڈ مانگ رہا ہے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے میں خود گواہ رہا ہوں کہاں کے گواہ سن لیجئے عدالت ملیمنٹ اور جوسی ان پر مقدمہ چلا اور سی بی آئی کی طرف سے چونکہ میں نے وارڈ ٹائمز کا سمپادک تھا مجھے گواہ بنایا گیا تھا اور جا کر میں نے گواہی دی ہے مقدمہ چلا اب مقدمہ میں کیا ہوا مقدمہ کی فیصلہ سب حال اس بات کا ہے سب تو گرایا کس نے پھر آپ یہ چھوڑیے پاک صاحب سب ہو گئے سب پاک صاحب ہو گئے کرمینل آفینس تو ہو گیا لیکن صدا کسی کو نہیں وارے قانون وارے سرکار وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ کئی بار نہیں عدالت پر بھروسہ ہے عدالت پر بھروسہ ہے لیکن جو لوگ عدالت کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی جن پر بھی ذمہ داری ہے اس پر بھروسہ نہیں ممتاز عالم رجوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور یہاں دو ورشت وکیل بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتیں جو ہیں اس ثبوت کے آدھار پر چلتی ہیں اگر ثبوت نہیں ہے اور کوئی بری ہو گیا تو آپ اس پر عدالت کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں عدالت کے فیصلے پر نہیں پریم شکلا نہیں نہیں آپ نے کہا نا وہی عدالت جو ثبوت دینے والی ایجنسیاں ہیں وہی سی بی آئی ایک منٹ ممتاز عالم رجوی صاحب نے کہا کہ کیا کیوں ضرورت پڑے آپ کو اتنا فکرمند ہونے کی کہ آپ تین طلاق پر کودیں آپ نقاب پر کودیں آپ برکے پر کودیں آپ وقف پر کودیں آپ نے بہتر منتری بنایا ایک مسلمان کو بھی منتری نہیں بنایا آپ نے اور تمام سارے آپ پر سنشے ہیں جنہیں لے کر کہ آپ کی منشاہ پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ہت کی بات کریں مجھے بتائیے اس دیس میں محلاؤں کو نیائے دینا چاہیے اگر نہیں دینا چاہیے اور کوئی محلاؤں پر انیائے کرے تو اس دیس کا سمیدان محلاؤں کو کسی بھی اگھوری پرمپرہ کو جاری رکھنے کا حامی ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ آدیس دے رہا ہے کہ مسلم محلاؤں کو نیائے دیجئے تو آپ سپریم کورٹ کے آدیس کو ٹھکرا دیں کیونکہ آپ کو زمیت علمہ ہند اور مسلم پسندہ لاؤ بورٹ کہہ رہا ہے کہ مسلمان محلاؤں کی دماغی شکتی ہے وہ پرسوں کی طلع میں آدھی ہے اس طرح کے اویگیانک ترکوں کو سپریم کورٹ مان لے اور سرکار مان لے ایسا کہنا چاہ رہا ہے تو بھائی نیائے دینا یہ سرکار کا دائف ہے میں ان کے بیچے بول نہیں رہا تھا موسکان جی بہت سمیہ رہا ہے ممتاز جی بہت سمیہ رہا ہے میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں پریم جی کو ختم کر رہا ہے یہ پھرمان انوراک جی پریم جی بولیے انوراک جی یہ طریقہ نہیں ہے میں ان کو بہت شانتی جی سن رہا تھا بہت سمیدھان کے تحت سرکار کا سنسد کا یہ دائیت تو ہے کہ ہر ناغریک اس میں مسلم بھی ہے ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے ہر دھرم ہر پنت کے جو ناغریک ہیں ان پر اگر کسی بھی طرح کا انیائے کسی پنت کی مانتہ کے انسار ہو رہا ہے تو اس کو جو سمات کیے جائے گا بہو بیبا ہندووں میں تھا لیکن سمات کیا گیا کیا گیا کیا گیا کی نہیں کیا گیا بھائی ساٹھ ہزار رانیوں کی بھی پرمپرہ بھارت میں تھی تو کل کوئی پریم شکلا یہ کہہ دیں کہ میرے یہاں ہمارے پورانک پرمپرہ میں ساٹھ ہزار رانیوں کی پرمپرہ ہے میں بھی ساٹھ ہزار رکھوں گا تو اس دیس کا سمیدھان مجھے لاغو سمیدھان سے پہلے تو بابی جی کلاس لگانے گا نہیں میں کہہ رہا ہوں تین رانیاں تھی کہ راجہ دوسرت کی اس لئے مجھے بھی تین کی دے دیا جائے تو اس آدھار پر یہ میری ماننیتہ کو آپ کی سمیدھانک شکتیوں کے تحت ہم کو ادھکار نہیں پردان کیا جا سکتا بلکہ اس کے لئے سمیدھان ایک سمیدھان کانون بناتا ہے جس کو سب کو سویکارنا پڑتا ہے اب اس پر ان کی آپتی کیا ہے ان کی آپتی یہ ہے کہ ہم تو مسلم پرسنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل پرسنل نہیں چاہیے تو اس طرح سے بکل ہندو کہے گا ہمارے حساب سے پوری دو چلے بہت دکھائے گا ہمارے حساب سے کہے جین کہے گا ہمارے حساب سے چلے پارسی کہے گا ہمارے حساب سے چلے تو نہیں چل سکتا یہ سیکولر دیس ہے یہاں پر سب کو ایک طرح کے قانون کے تحت ان کو ان کا جو دھارمیت مانتہ ہیں نماز پڑھنے پر کوئی بیل لگا سکتا ہے کیا روجہ رکھنے پر کوئی بیل لگا سکتا ہے کیا ان کے مسجد کو وید طریقے سے نرمان پر کوئی روک لگا سکتا ہے کیا ان کی جو دھارمیت مانتہ ہیں وہ چلیں گی لیکن آپ پرسنل لوگ کے نام پر اس دیس کے سیکولر قانون کا اپھرن کرنے کا ادھکار کسی بھی پنت کو نہیں دیا جا سکتا یہی سیکولرزم کی اصل پریباشہ ہے اور بہرم بار یہ وید آئی کوٹ سپریم کوٹ یہ بات کہہ چکے ہیں اور ہمارے سمیدھان سبا کے गstandرزم جو ویدوان سد سے تھے انہوں نے بھی نیتی نردیش ان پر شکتوں میں یہ بات رکھی ہے ک мог یہ اچانک کہیں سے نہیں آیا ہے جی اب انکہ ایک سوال بھار آ آتا ہے کہ بھائی آپ مجھے بتائیت یہ سمیدھان میں یہ پارسی کوئی منتری ہے یہ عس contrôle کیوں نے اتتا ہے بہت کوئی منتری ہے کی نہیں یہ پرشن کیوں نے اتتا ہے جین ہے کی نہیں یہ پرشن کیوں نہیں اتتا ہے عیسائی ہے کی نہیں یہ پرشنی اتتا ہے شرف اس دیس کا جو سب سے جو الپسنکھاک ہونے کے پریبھارشاں میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے وہ سمودھائے کہتا سام ہم کو ہماری آبادی کے انسار حق چاہیے آج اب بات ہے بھائی ہندو کو صرف ہندو ہی نیا دے سکتا ہے مسلمان کو صرف مسلمان ہی نیا دے سکتا ہے تو پھر سیکولر ویوستہ کیوں ہے سیکولر ویوستہ اس لیے ہے کہ کسی کو جو ستہ کے پت پر بیٹھے گا جو ستہ کے پت پر بیٹھے گا وہ اس کو جو ہے سمودھان کے آلوک میں سب کے ساتھ سمان ویوہر کرنا ہے وہ ہندو مسلمان سیکھ عیسائی جو منتری بیٹھے گا جو سرکار کا پرتید بیٹھے گا اس کو سمان روپ سے دیکھنا ہے اب وہ بکانوں کے مٹوارے میں سمانتا کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے لپ جی گیس کے مٹوارے میں سمانتا کر رہا ہے شکشہ میں سمانتا کر رہا ہے یہ جو ہے بحث کا وشہ ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی بحثم میں جو ہے اسوئی کارے ہیں دانش قریشی سوال یہ ہے کہ کرین ریجیجو نے جاکر نائک کو صاف طور پر کہا ہے کہ بھئی آپ کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس دیش میں مسلمانوں کو اتنے عدیقار ہیں سمودھان کے حساب سے کہ وہ اپنی آپتی درج کرا سکتے ہیں وہ اپنی بات خود رکھ سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی بات رکھنے کے بجائے زاکر نائک کو ڈیفینڈ کریں گے کیا آپ اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی بات اب زاکر نائک رکھے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرین ریجیو جی نے جو بولا وہ بلکل صحیح ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کا آپ سن لیجیے کیا بول رہے ہیں وہ اور ایچ پی کے پروکتہ کیا بول رہے ہیں وہ سن لیجیے دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں پریم شکلہ جی نے بہت ساری باتیں گری انہوں نے یہ کہا کہ مہلاؤں کو اس کے اندر میں وقف میں لینے کی بات ہے اچھی بات ہے اس میں کسی نے کوئی آپتی نہیں جاتا ہے ایک نام بتا دیجئے جس میں مہلاؤں کو لینے میں کسی بھی وقف کارے پرویزہ کے اندر میں کسی نام پر رہے ہیں سنیے میں ختم کرنوں انتراب مت کریے گا مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے ملک میں پچاس فیصد بھاگیداری مہلاؤں کی اور پچاس فیصد پروشوں کی ہے تو کیا وہاں ذمہ داری سرکار ایک ایک میسیج یہ سٹیابلش کرے کہ وہی پچاس ٹکا مہلاؤں کی اس سے داری ہے اور پچاس ٹکا پروشوں کی اس سے داری ہے تو وہاں آپ تیتیس پر سچ پر دبا کے رکھ کے بیٹھے ہیں تو آپ کیوں مہلاؤں کا حالن کر رہے ہیں کیا یہ اس کے لئے معافی مانگیں گے موڈی کی اس سے آگے میں آپ کو بتا دوں آپ نے بہت ساری دوسری سے ساری باتیں بات کی سنیے میری بات آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں تو پہت پر فرنٹ میں تو جانکاری کے لئے پوچھ رہا ہوں سوال کر رہا ہوں میں جواب نہیں دی رہا ہوں میں تو اپنی جانکاری اندرس کرنے کے لئے پوچھ رہا ہوں کہ مسلم پرسنل لاؤں آپ کی مہلاؤں کو مسلم مہلاؤں کو تیتیس فیصدی بھی دیتا ہے کیا نہیں نہیں ایک چوتھائی بھاگ ان کو پروپرٹی کے حصے میں ملتا ہے اپنے پتا کی طرف سے اور شوہر کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ تو ہو گئی مہلاؤں کے حصے کی بات اب جواب اندھ کا مجھے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر میں دیسیجن کی جو بات کریے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ٹریبیونل جو ہے وہ ٹریبیونل جوڈیشری کا حصہ نہیں ہے وقف کا جو ٹریبیونل ہے کہ جوڈیشری کا حصہ نہیں ہے اس میں جو جسٹس اپرنٹ کے جاتے ہیں وہ جوڈیشل سسٹم سے اپرنٹ کے جاتے ہیں اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ جن راجعوں میں تمام راجعوں کی بات کرتا ہوں جس جس راجعوں میں جو جو سرکار ہیں وہ اپنے نمائندے بٹھاتی ہیں مطلب جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اتر ودیش ہو چاہے راجعستان ہو چاہے گجرات ہو جہاں بھی ہو وہاں اپنے نمائندے بٹھاتی ہے وہ تو سوال یہاں کہ یہ کھڑا ہے کہ وہ مسلمان جو وقف کے اندر میں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سطح میں ایفیلیٹڈ ہیں کیا مونریندر موڈی کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتوں کو ان سے بھی آپتی ہے ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان نہیں مسلمان ہو جائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے یا سرکار کے پکش میں نہیں ہوں گے کیا یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نکل کے آتا ہے دوسرے نمبر کی بات کہ ہمارے پرویش بھائی جو کہہ رہے ہیں vhp کے پروکتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ سیدھا ان کا کلیم کرنے دیں سنیے آج کی دیٹ میں سیویل میٹر میں کوئی بھی پروپرٹی آج اگر میں میں کچھ بھی کلیم کر دوں آپ کے ازید سٹوڈیو کو لے کے تو ان کے کچھ آدھار تو لے کے جاؤں گا میں بینہ اس کے آدھار تو ملے گا نہیں یا آپ میری پروپرٹی پہ کلیم کر دیں تو کیا بینہ آدھار حدالت سن لے گی سب سے پہلے تو آپ کو بیسک ڈاککیومنٹ سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں مسکان جی یہ لوگ سماج کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ گمراہی کے وجہ سے ہی میں پوچھ لیتا ہوں پرویش جی سے پوچھ لیتا ہوں دانیج جی کہ وہ ایسی بات کہہ کے گمراہ کیوں کر رہے ہیں پرویش جی بھئی ایسا تھوڑے کیا بات نے کہہ دیا یہ گاؤں ہمارا ہے تو ہمارا ہوگی اس سے سمودھ پیش کی جاتے ہیں یہ کہہ 1995 کا جو انہوں نے جو وقت پرویش جی کا لنک فیل ہوا ہے پرویش جی کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے کنیک کرنے کی دوبارہ پرویش جی کو کوشش کرتے ہیں پریم شکلہ جی آپ اس بات کا جواب دینا چاہیں گے کیا پرشن ہے بھائی صاحب پرشن یہ ہے کہ جو پرویش شکلہ جی نے جس طریقے سے کہا پرویش چودری جی نے معاف کیجے گا جس طریقے سے کہا کہ بھائی ہم اس طریقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں وقف آتا ہے اور کسی گاؤں کے لئے کہہ دیتا ہے کہ یہ گاؤں آج سے میرا یہ وف کی سمپتی اور وہ وف کی سمپتی ہو جاتی ہے کہنا یہ ہے دانش قریشی کا کہ کوئی سبوت سبوتوں کے آدھار پر کلیم کیا جاتا ہے اور ٹریبیونل بھی تو کورٹ کا نیاک پرکریہ کا حصہ ہے بہار کے میں بہت اچھا پرشن ہے جی میں بہت اچھا میں بہت اچھا پرشن ہے مجھے کرپا کر کے بتائیے یہ گاؤں ہے تمیل نادو کا پندرہ سو سال پہلے وہاں مندر بنا ہے تو پندرہ سو سال پہلے بنا مندر جب اسلام کا جو ہے پیغمبر محمد صاحب نے دین اسطحپت نہیں کیا تھا وقف شروع نہیں ہوا تھا پہلے یہودی نے وقف کیا نہیں تھا پہلے کسی مسلمان نے وقف نہیں کیا تھا اسلامی اتیاز کے انصار پہلا وقف جو ہے وہ خجور کا بگیچہ ایک یہودی نے دیا تھا تو آپ کرپا کر کے بتائیے جب پیغمبر محمد صاحب کا اوتار بھی نہیں ہوا تھا اس دھرتی پر آئے بھی نہیں تھے تو وقف کیسے ہو گیا اس کا کیا ثبوت حجرہ دے دیجی چلیے ٹھیک اس دیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے نہیں سمی خط نوہا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ وقف سنشودن بل پر اس دیبیٹ کو ہم آگے بڑھائیں گے ممکن ہوا تو کل بڑھائیں گے اور نہیں تو جب بھی ضرورت محسوس ہوگی بڑھائیں گے اور اسی پینل کے ساتھ بڑھائیں گے اور اس چرچہ کو ٹو بی کانٹینیٹ یہی سے آگے بڑھائیں گے آج سمی خط نوہتا ہے اس لئے سبی پینلز کا بہت بہت شکر گزار ہوں بہت بہت دھنیواد کنا چاہتا ہوں آپ درشکوں کا بھی بہت بہت دھنیواد تال ٹھوکے دیکھنے کے لئے کل شام پانچ بجے پھر ایک مدے پر ٹھوکیں گے تال تب تک کے لئے زی نیرز